میں بارہ سیو لسنار احدیث بیان کر دوں بارہ میں امام یا بارہ میں خلیفہ کی نسبت سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اچھا یہ جو حدیثیں ہیں یہ اکہ دکہ صحابہ نے روایت نہیں کی مئی ہے اٹلیسٹ آٹھ صحابہ ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں روایت کی ہیں جو میرے علم کی حد تک ہے اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے یعنی قرب قیامت میں وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ علوالعظم پیغمبر ہیں پانچ پیغمبروں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ گلیم اللہ نوح نجی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ ان پانچ علوالعظم پیغمبر جو صورت العذاب اور صورت اشورہ میں آئے ان میں سے ایک علوالعظم پیغمبر مختدی ہوگا اور امام وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ تمہارا امام تم میں سے ہوگا یہ عدیث گخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے دوسری عدیث مسلم شریف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز بڑھائیں تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض بعض کے امام ہوتے ہیں امامت تم کرو گے اور یہ امام امام محمد مہدیر السلام ہوں گے تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو وہ راوی حدیث جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے انڈ پہ آئے گا قربے قیامت میں یعنی امام محمد مہدیر السلام ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرگ لیرحاکم کے اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا زمین نبتات اگائے گی پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا پھر وہ آٹھ سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے یعنی آٹھ سال ان کا دور خلافت ہوگا پانچویں حدیث سن نبی دعوت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے اللہ تعالیٰ میرے اہل البعیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ہے ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک گین ہے وہ تمہارے ہزار سال کے برابر ہے یعنی ہزار سال بھی آگی بچتے ہوئے نا آخری ہزار سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے چھڑی حدیث بھی سن نبی دعوت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البعیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا اب مجھے بتائیں جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ بنو عمیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو حاشم کو نیچا کریں وہ آ کر جنگ جمل صفی نیروان میں مولا علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ کرے گا یا ناسمیوں کو سپورٹ کرے گا آپ خود سوچیں ساتھ بھی حدیث بھی سن نبی دعوت میں ہے آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البعیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا محمد بن عبداللہ المہدی آٹھویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے کچھ سن نبی دعوت کے اندر ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے اور مقام بیدہ پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ابھی تک پانٹ سو مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں تو اریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے نہیں سرکار اریجنل نہیں قتل ہوگا اریجنل کو جب قتل کرنے ہی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا نومی حدیث سنے ابن ماجہ میں ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیعت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ دروس کر دے گا یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی ریڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا اچھا ابن ماجہ میں ایک اور روایت بھی ہے جل ہی روایت ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے غلامت قادیانی دجال کو ڈکلیر کیا حالانکہ وہ روایت جو ہے وہ منقطع ہے راوی یعنی ملقاتی آپس میں ثابت نہیں ہے حسن بسری مدلس ہیں آن سے روایت کر رہے ہیں کم از کم چار سکم اس روایت میں موجود ہے جل ہی روایت ہے جسے جل ہی روایت مہدیسین نے ڈکلیر کیا وہ اس کی بنیاد کے پر وہ آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس معاملے کو یہ نو حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی الاسلام سے سنا آخری تین حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ مہدیسین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے جس طرح فضائل صحابہ آم امیر حنبل کی کتاب میں روایت صحیح صندت کے ساتھ موجود ہے اور یہ روایت جو ہے وہ ناجر بلاغہ میں بھی موجود ہے مولا علیہ السلام کے خود بات میں کہ میری ورہ سے دو فرکے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں یعنی رافضی اور ناصبی یہ روایت سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے سنیوں کے ہاں فضائل ہے صحابہ آم امیر حنبل کی کتاب میں مولا علیہ کا قول ہے اور شیعہ کے ہاں ناجر بلاغہ میں مولا علیہ کا قول موجود ہے یہ الہدہ بات ہے کہ سنی جو ہیں وہ شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ جو سنیوں کو ناصبی کہتے ہیں تو روایت دونوں مان رہے ہیں اب یہ جو مولا علیہ کا قول ہے یہ محمول ہے نبی الاسلام کے بتانے کے اوپر تو اس طرح کی جو مستقبل کی خبریں ہیں وہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ وہ نبی کے بتانے پر محمول ہے انہیں کہا جاتا ہے موقوفاً روایتیں ہیں وہ موقوفاً مولا علیہ الاسلام سے روایت ہے دسمی المستدرگ للحاکم میں کہ قرب قیامت میں حاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فروانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا پھر جب دجال کا ظہور ہوگا تو پھر حضرت عیسیم نے مریم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا دجال کو قتل کرنے کے لئے وہ مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث موجود ہے دجال کے اوپر الگ سے میری ویڈیوز آپ دیکھ لیں کیونکہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اس فتنے کی سرکوبی کے لئے عیسیٰ ابن مریم جیسی بڑی پرسنیلٹی کی ضرورت پڑے گی گیارہ نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفن ہے مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیعت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں امام مہدی اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیعت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا جو ٹیڑے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا اور بارمی اور آخری موقوفن روایت سوبان سے ہیں جو نبی الاسلام کے ازاد کردہ غلام ہیں یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی مسند احمد میں اور المستدرگل الحاکم میں کہ جب خورسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا اب یہ خورسان جو ہے یہ ایران اور افغانستان اور پاکستان کے جو جنوبی علاقے ہیں یہ سارے کے سارا ایریا نبی الاسلام کے زمانے میں خورسان کہلاتا تھا تو یہ وہ روایت ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے مسلمانوں میں جہادی تنظیمیں پیدا ہوئیں کہ ہم وہ لشکر ہے جو خورسان سے نکلے گا وہ خورسان سے نکل کے مسلمانوں کو تو نہیں قتل کرے گا نا تو یہ ایک احادیث سے الفاظ اٹھاتے ہیں اور اس میں تو الفاظ ہیں کالا جھنڈا آپ تو کالے جھنڈے سے چڑھتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کالا لباس جھنڈیوں والا ہے آپ کالی پگڑی سے چڑھتے ہیں آپ کالے کپڑوں سے چڑھتے ہیں آپ کا کہہ کالے لباس کے ساتھ لینا دینا یہ تو سنت ہے جس سے آپ چڑھتے ہیں یہ بارہ احادیث امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق اور جو ضروری گفتگو تھی میں نے اس حوالے سے کر دی کیونکہ ایک اچھا موقع تھا کہ ہماری آواز ان لوگوں تک پہنچتی جنہیں ابھی تک سنیشیہ کنفلکٹ کی اس سنگینی کا اندازہ نہیں ہے